یہ چوراسی وین سرشتی ہے ان چوراسی سرشتیوں کی سمرتی ابھی بھی آپ کے شریر میں ہے اگر آپ اسے نہیں مٹاتے تو یہ سمرتی آپ کو باندھ کر رکھے گی اسی آدھار پر چوراسی آسن ہوتے ہیں بس ایک ہی آسن کی ضرورت ہے آپ کو بس اس میں مہارت حاصل کرنی ہے یہ سارے ابھیاس یا کوئی بھی یوگ ابھیاس ایک مول بھوت پرانالی سے جڑے ہوئے ہیں جسے بھوت شدی کہتے ہیں اسے بھوت شدی کہا جاتا ہے بھوت شدی کا مول ارتھ ہے اپنے شریر کے تتووں کو ساف کرنا کل پانچ تتو ہوتے ہیں لیکن صرف چار کو ہی ساف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پانچوہ آپ تتووں کے نام جانتے ہیں پرتھوی چل وائیو اگنی اور آکاش آکاش کو ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیول باقی چار کا ہی دھیان رکھنا ہوتا ہے آپ کا شریر ان پانچ تتووں کا کھیل ہے یہ دھرتی ان پانچ تتووں کا کھیل ہے یہ پوری سرشتی ان پانچ تتووں کا کھیل ہے تو یوگ پرانالی مکھی روپ سے انہی تتووں کو ٹھیک سے سنبھالنے کے بارے میں ہیں اگر یہ چار یا پانچ تتو آپ کے شریر میں اچھے سے بیوہار کرتے ہیں تو آپ کی ہر چیز صحیح رہے گی آپ کے شریر کا بہتر پرتشت اصل میں پانی ہے ہے نا بارہ پرتشت پرتھوی ہے چھہ پرتشت وائیو ہے چار پرتشت اگنی ہے باقی کا آکاش ہے اسی طرح سے یہ شریر بنا ہوا ہے تو ان تتووں کے لیے الگ الگ طرح کی سادھنائیں ہیں سبھی چار تتووں کے لیے اور پانچویں کے لیے بھی اسے پرباوت کرنے کے لیے ساف کرنے کے لیے نہیں تو اگر آپ پریابت بھوت شدی کرتے ہیں یعنی اگر آپ ان تتووں کو ٹھیک سے ساف کرتے ہیں تو آپ ایک ایسی عوستہ میں پہنچ جاتے ہیں جسے بھوت شدی کہتے ہیں یعنی آپ نے ان پانچ تتووں پر مہارت حاصل کر لی ہے اگر آپ کے بھیتر کا پانی صحیح سے بیوہار کرتا ہے اگر آپ کے بھیتر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے تو آپ بھی بہت مدھر ہو جائیں گے کم سے کم بہتر پرتشت تو ہو جائیں گے اگر آپ پرتھوی پر کام کریں تو اور بارہ پرتشت مدھر یعنی چوراسی پرتشت اگر آپ وایو پر کام کریں جو کہ بہت آسان ہے تو اور چھ پرتشت یعنی نبے پرتشت اگنی آپ سماج میں رہتے ہیں آپ بیواہت بھی ہیں آپ کو تھوڑی آگ چاہیے آپ کو کسی کو تھوڑا بہت جلانا ہے ہے نا تو چار پرتشت آگ کو ہم چھوڑ دیں گے باقی چھ پرتشت آکاش ہے کیول جب آپ کو بھوت صدی کرنی ہوتی ہے تب ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے بھوت شدی کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے سرشتی ابھی جس طریقے سے ہے اس میں چوراسی ایک مہتوپون آنکھ ہے ابھی آپ کو اس میں بھروسہ نہیں کرنا ہے یہ ہمارا آنتریک انبھاو ہے ہمارے انبھاو میں یہ چوراسی وین شرشتی ہے تیراسی بار یہ اسٹیتو میں آئی اور نشت ہو گئی یہ چوراسی وین بار ہے ایسا ایک سو بارہ بار ہوگا اور جو آخری ہوگا وہ بھوتک پرکرتی کا نہیں ہوگا تو اسی آدھار پر آپ کے پاس ایک سو بارہ چکر ہیں اور ان میں سے چوراسی بہت مہتوپون ہیں اور اسی لیے یوگ میں چوراسی آسن ہیں مول آسنوں کی سنکھیا چوراسی ہے کیونکہ جب آپ بھوت شدی کرنا چاہتے ہیں تو آپ تتووں کو صاف کرنا چاہتے ہیں جو آپ صاف کر رہے ہیں وہ پرانی سمرتیاں ہیں اگر آپ اس سسٹم کی گہرائی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کی سمرتی پورے سرشتی کے بننے کی سمرتی یہی پر ہے اگر یہ یہاں پر نہ ہوتی تو بھوتکال میں کچھ خاص چیزیں نہ کہیں گئی ہوتی ہیں جو کی آدھونک ویجیان کے آنے سے پہلے کہیں گئی ہیں اداہرن کے لیے آپ نے پاول سٹین ہارٹ کے بارے میں سنا ہے پاول سٹین ہارٹ نے ایک کتاب لکھی جو لگ بھگ پچھلے تین سال میں بہت پرسد ہو گئی اس کتاب کا نام ہے انانت برمہانڈ ابھی تک آدھونک ویجیان مانتا تھا کہ برمہانڈ کہیں سے شروع ہوتا ہے اور کہیں ختم ہو جاتا ہے پہلی بار وہ ایک صدھانت دے رہے ہیں کہ یہ انانت ہے یوگ پرنالی میں ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ برمہانڈ کا نرنتر وستار ہو رہا ہے آپ نے وہ چنھ دیکھا ہے شالی گرام کا چنھ وہ پرتیخ ہے نرنتر وستار کر رہے ہیں برمہانڈ کا تو وہ اس پرکریہ سے گزرے اور میں پچھلے کچھ سالوں سے ان سے بات چیت کر رہا تھا تو وہ کمپیوٹر دوارہ بنائی ہوئی ایمیج دکھا رہے تھے کہ بگ بینگ کیسے ہوا اور میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ایک سے زیادہ دھماکے ہوئے ہیں یوگ پرنالی میں بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں کہ کیسے یہ چوراسیویں سرشتی ہے کئی سارے چنھ ہیں اور اس شریر میں کئی سارے پہلو ہیں جو صاف طور پر یہ بتاتے ہیں کہ چوراسیس رشتیوں کی سمرتیاں ابھی بھی آپ کے شریر میں موجود ہیں یہ اس استطوع کے ہر ایک پرمانوں میں ہیں تو آپ جسے صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے اپنی سمرتی سے نکالنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ سمرتی آپ کو باندھتی ہے یہ سمرتی آپ کو اپنے پن کا بودھ کراتی ہے ساتھ ہی یہ آپ کو باندھ کر رکھتی ہے یہ آپ کو مکت نہیں ہونے دیتی دیکھئے یہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے آپ کے پردادہ جو بہت پہلے مر چکے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کے مادھیم سے جی رہے ہیں کم سے کم آپ کی ناک کا آکار جیسے آپ سوچتے ہیں جیسے آپ اٹھتے ہیں جیسے بیٹھتے ہیں جی رہے ہیں نا ہاں یا نہ آپ کو لگا کہ آپ نے انہیں دفنا دیا لیکن وہ آپ کے بھیتر آگئے اور جی رہے ہیں اگر آپ اور گہرائی میں دیکھیں تو سمرتی اور بھی پیچھے جاتی ہے اگر آپ اوپر اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان سمرتیوں کو دور کرنا ہوگا جو آپ کے شریر کے تتووں میں چھپی ہوئی ہیں اگر تتووں سے سمرتیاں دور نہیں ہوتی تو وہ ویسا ویوہار نہیں کریں گے جیسا آپ چاہتے ہیں وہ پرانے چکروں کو ہی دوہراتے رہیں گے آپ کو لگ سکتا ہے کہ آپ کے پوروج مر چکے ہیں نہیں وہ لوگ آپ کے مادھیم سے جی رہے ہیں پتہ ہے جیسس نے کہا تھا مردوں کو مردائی رہنے دو یہی وجہ ہے کہ جب کوئی سنیاس لیتا ہے تو پہلی چیز جو ہم کرتے ہیں وہ اپنے ان ماتا پتہ کا انتیم سنسکار کرتے ہیں جو ابھی بھی زندہ ہے ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائیں ارادہ یہ ہے کہ آپ اپنی سمرتیوں کو مٹانا چاہتے ہیں آپ اپنی آنوان شکتہ سے پرباوت نہیں ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ آنوان شکتہ سے پرباوت ہوتے ہیں تو آپ بس ایک چکریہ پرکریہ بن جاتے ہیں آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گے آپ بس گول چکر کاٹتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو ایک سطر رسائن یا آنوان شکتہ کا ہے دوسرا سطر جو گہرائی میں ہے وہ تطووں کا سطر ہے ہم اسے صاف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اسے صاف نہیں کرتے ہیں تو یہ سمرتی آپ کو باندھ کر رکھے گی سمرتی آپ کو گول گول گھومائے گی اسی آدھار پر یہ چوراسی آسن چوراسی سرشتیاں یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں آپ کو وہ سب نہیں جاننا ہے خیر انہی چوراسی کی وجہ سے ان میں سے جو یہ چوراسی آسن بنائے گئے ہیں یہ چوراسی جب ہم چوراسی آسن کہتے ہیں تو یہ مت سمجھئے کہ یہ بس چوراسی پوسچر ہیں یہ آتما گیان پرابت کرنے کے چوراسی سادھن ہے ایک یوگی کیول ایک آسن پر مہارت حاصل کرتا ہے وہ چوراسی آسن یا چھہ سو آسنوں کا ابھیاس نہیں کرتا جیسا لوگ کر رہے ہیں امریکہ میں لوگ مجھ سے آ کر بولتے ہیں میں تین سو بیس آسنوں کا ابھیاس کر رہا ہوں میں نے کہا کس لیے ہر بے وکوف کر رہا ہے ہزاروں آسن وہ جیسے بھی بیٹھتے ہیں وہ ایک آسن ہی ہے بس ایک ہی آسن کی ضرورت ہے آپ کو بس اس میں مہارت حاصل کرنی ہے تو آتما گیان پانے کے چوراسی طریقے یہ چوراسی آسن اسی لیے ہیں اور یہ چوراسی چار تتووں سے جڑے ہوئے ہیں ہر تتو سے اکیس اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں لیکن یہ آپ کے بھیتر انبھو کے ایک خاص آیام کے بینا میں آپ کو بھروسے کی اور لے کر جا رہا ہوں جو کہ میں نہیں چاہتا ہوں موسیقی 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 موسیقی